اسلام علیکم ویورز چلیں چیز سردیاں آ گئی ہیں اور سردیوں میں کس کا دل نہیں کرتا کڑی کھانے کو کڑی پکوڑا آج اس کی ریسپی آپ سے شیئر کرنے لگی ہوں ویسے تو میں نے کڑی کی بہت بار آپ سے ریسپی شیئر کیوئی ہے تو چلیں آج جس طریقے سے میں کڑی بنا رہی ہوں بہت ہی مزیقی بنی تھی تو آج جو میں نے کڑی بنانے کے لیے کڑی دہی لیا ہے وہ میں نے لیا ہے آدھا کلو اور اس کے ساتھ ایک پاؤ کے قریب میں نے لے لیا ہے وہ جو کھٹا پانی ہوتا ہے نا دہی والوں کے پاس وہ لیا ہے یہ ضرور سے زیادہ کھٹا نہیں ہے اس بات کا خیال رکھئے کہ ضرور سے زیادہ کڑی جو کھٹی ہوتی ہے وہ اچھی نہیں بنتی اور ویسے بھی کڑی ایک دن اگر پڑی رہے تو وہ کھٹی ہو جاتی ہے تو یہ میں نے کھٹا پانی تھوڑا اس میں ایڈ کیا تھوڑا بچا کے رکھ لیا وہ لاسٹ میں کام آئے گا یہ ایک کپ پورا میں نے بنسن کا اس میں یوز کیا ہے تقریبا یہ پانچ چمچ میں نے اس میں یوز کی ہے اتنے ہی سائز کے پانچ چمچ لے کے اپنی کڑی کے اندر اچھے سے گھول لی ہے اور سردیوں میں کڑی کا کیا ہی مزہ ہے جیسے کہ برسات میں کڑی کا مزہ آتا ہے سردیوں میں آتا ہے تو میں نے سوچا چلو آج اس کی ریسپی آپ سے شیئر کر رہی لی جائے تو میں کڑی جاہے جس طریقے سے آج بنا رہی ہوں اس طریقے سے اگر آپ لوگ بنائیں گے اور بہت سے لوگ اس طریقے سے بناتے ہوں گے اور امید ہے کہ وہ لوگ سبھی اس کڑی کو جو ہے لائک کریں گے کیونکہ یہ کڑی واقعے میں بہت مزہ گی بنتی ہے تھوڑی ڈیفرنٹ طریقہ ہے آپ لوگ ضرور ٹرائے کیجئے گا تو میں نے بس اسی طریقے سے یہ جو ہے نا اپنی کڑی میں کافی جو پانچ چمچ ہوتے ہیں وہ ایٹ کر دیئے اس میں باقی کا بھی چھتا بیسن تو یہاں پہ میں مسالہ بھون کے کڑی بنا رہی ہوں تو مجھے ایک میڈیم سائز کی پیاس چاپ ہوئی بھی چاہیے میڈیم سائز کا ٹماٹر چاپ ہوا چاہیے تین عدد یہ لسن ہے لسن میں کچھا ڈالوں گی مسالہ بھوننے کے دوران نہیں ڈالوں گی چلیں پھر مسالہ بھونتے ہیں یہاں پہ ہم نے پین کو گرم کیا ایک کڑھائی کو میں اس کڑھائی میں بنا رہی ہوں جتنی کونٹیٹی کی مجھے بنانی ہے تو اس میں کافی میری بن جائے گی دو چمچ یہ بھر کے لے لیں ہیں ڈوئی کافی بڑی ساری ہے اور اتنا کافی ہے اس میں گھی تو اب جو ہے ہم اس میں اس گھی کو گرم کریں گے اور مسالہ ایک ریڈی کریں گے تو ہم نے اس میں میڈیم سائز کی جو پیاز ہوتی ہے کہ اس کو تھوڑا سا کچھا پن پیاز کا دور کریں گے پیاز کو کلر نہیں آنے دیں گے ٹھیک ہے تاکہ ہماری جو ہے نا کڑی اس کا کلر نہ خراب ہو اور میں نے اپنا جو پیسن کھول کے رکھا تھا نا دہی میں اس میں خوبصورا پانی ڈال دیا ہے تو اب پیاز کا کچھا پن دور ہوا تو ہم نے ٹماٹر ڈال دیا ایک میڈیم سائز کا اب ان دوروں چیزوں کو سوفٹ کریں گے تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کے نا اسے سوفٹ کریں گے پانی نہ بھی ڈالیں نا تو یہ بہت آسانی سے سوفٹ ہو جاتے ہیں تو میں نے یہاں نمک ڈالا ہے اس سے بھی سوفٹ ہو جاتا ہے ٹماٹر اور پیاز کیونکہ ٹماٹر اپنا پانی چھوڑ رہا ہے نا تو یہ جلدی پھر سوفٹ ہو جاتا ہے پھر میں یہاں پر تھوڑا سا اگر دیکھوں گے ہلکہ ہلکہ یہ موٹا موٹا ہے تو میں اسے تھوڑا پانی ڈال کے ڈھکن ڈھاک کے رکھ دوں گی تو آج بہت دل کر رہا تھا کڑی آپ سے اس طرح کی ریسپی جو مسارہ بھون کے ریسپی ہوتی ہے نا کڑی کی یہ شیئر کروں کیونکہ یہ بہت مزی کی بہنی تھی کمال کی بہنی تھی اسے کہتے ہیں نا اے سبردس انگیا چاڑتا بننا رہا جائے بس ایسی بہنی تھی یہ تو میں نے یہاں ٹاماٹو اور پیاس کو بہت اچھے سے نا سوفٹ کر لیا اچھا اس پوائنٹ کو آپ نے ضرور اچھے سے نوٹ کرنا ہے ٹاماٹو پیاس بہت اچھے سے سوفٹ ہونا چاہیے اس میں ہم نے ایک ہاف ٹی سپون سے بھی تھوڑی سی یعنی کہ چھوٹکی آپ نے میتھرے ڈالنے اس میں میتھرے بہت اچھا فلیور دیتے ہیں اور اس میں لال مرچو ہے وہ اپنے ٹیس کے مطابق ایٹ کیجئے گا ہلدی جو ہے ون ٹی سکون جائے گی تھوڑی زیادہ بھی ڈال سکتے ہیں کیونکہ ہلدی سے کڑی مینہ کلر بہت اچھا آتا ہے بس اس میں یہی چیزیں جائیں گی نمک جو ہے نا وہ بھی ٹیس کے مطابق اس میں ایٹ کیا جائے گا اس طرح یہ ہے کہ نمک لاسٹ میں ہم چکھ لیں گے ٹھیک ہے تھوڑا مسالہ بھون لیں گے ابھی آپ نے دیکھا میں نے لسن پیساوہ بلکل اس میں ایٹ نہیں کیا کیونکہ میں مسالہ بھون رہی ہوں تو لسن کا جو اپنا ایک فل فلیور ہوتا ہے وہ ختم ہو جائے گا تو لسن میں لاسٹ میں ایٹ کروں گی اس میں مطلب ساری چیزیں ایٹ کرنے کے بعد کچھا لسن اس میں ایٹ کروں گی جس کی میرے سے ویڈیو مس ہو گئی دھنیا اس میں لازمی جاتا ہے تو میں نے ون این ہاف ٹی سپون دھنیا بھی اس میں ایٹ کر دیا ہے ٹھیک ہے بہت اچھا فلیور آتا ہے دھنیا کو کبھی مس نہ کیجئے گا کٹاوہ دھنیا ایٹ کیجئے گا ٹھیک ہے اب جو ہے دہی میں میں نے جو بیسن کھول کے رکھا تھا اسے تھو� اچھا سے مکس ہو جائے تو یہ سارا کے سارا اس مسالے میں ایٹ کر دیں گے آپ اس پوائنٹ پہ جو کچھے تین دانے میں نے لسن کے دکھایا تھے وہ پیس کے اس میں ایٹ کر دیں ون ٹیبل سپون لسن پیسا بھا اس پوائنٹ پہ آپ نے ایٹ کرنا ہے اور خوب سارا پانی ڈال دینا خوب سارے سے مرادی ہوتا ہے کہ تقریباً ایک لیٹر سے زیادہ پانی آپ نے اس میں ایٹ کرنا ہے تو اب میں اس میں سوکھی میتھی جو کسوری ہوتی وہ ایٹ کر رہی ہوں اسے بہت اچھا اس میں فلی گی کسوری میتھی لازمیس میں جائے گی اور اب ہم اس میں اسی پوائنٹ پہ بوائل آنے سے پہلے ہی اسی پوائنٹ پہ ہری مرچیں بھی تین سے چار ایٹ کر دیں گے سابوتی ایٹ کر دیں توڑ گے نا ایٹ کیجئے گا تھے کہ بہت زیادہ تیزی مرچوں کی ہو جائے گی ویسے بھی یہ جو پتلی والی اور چھوٹی والی مرچ ہوتی ہے بڑی تیز ہوتی ہے تیکھی ہوتی ہے تو یہ فلیورنگ کے لیے ہوتی ہے میں نے یہاں پہ ایک ہافٹی سپون ایٹ کر دیا ہے کچھا صفحہ زیرا جو ہوتا ہے وہ تمام چیزیں اس میں ایٹ ہو گئی ہیں نمک لاس میں ہم جب یہ پک پک کے پک پک کے گاڑی ہو جائے گی ٹیسٹ کریں گے پھر نمک اس میں ایٹ کریں گے تو جی اب میں اس وقت تک یہ ہلاتی رہی ہوں کھڑی رہی ہوں یہاں پہ جب تک اس میں ایک بوائل نہیں آ گیا تو اس لیے کہ ہماری جو بیسن ہیں وہ گھٹلیاں نہ بن جائیں تو میں تھک گئی تھی یہاں پہ خیر میں نے ہلا ہلا کے ہلا ہلا کے آخر بوائل آنے کا ویٹ کری لیا اس پوائنٹ کو بھی کہ آپ نے یاد رکھنا ہے آپ نے اسے ایسے نہیں چھوڑ دینا جب تک اس میں بوائل نہ آئے آپ نے ہڈی اگر نہیں چھوڑنا چمچہ ہلانا نہیں چھوڑنا تو دیکھیں بوائل آ گیا جھاگ آ گیا تو اب ہم کیا کریں گے ایسے چمچ رکھیں اور لو فلیم کر دیں گے اور اس طرح پکنے دیں گے لو فلیم پہ یہ ہوگا کہ یہ تقریباً میں نے تو پانچ گھنٹے پکائی تھی کہتے ہیں نا ایک گھنٹہ پکائیں ڈیڑھ گھنٹہ پکائیں کڑی پک جاتی نہیں جی ایسا کچھ نہیں ہوتا جتنی پکے گی کڑی جتنی کڑے گی اتنی ٹیسٹی بنے گی کالا نمک اس میں میں نے ایک ہافٹی سپون ایڈ کر دی ہے ٹھیک ہے کالا نمک سے یہ ہوتا ہے کہ کڑی جو ہے گیس نہیں بناتی اجوین بھی یہی کام کرتی ہے تو کالا نمک اجوین لازمی ڈالیے گا چاہیں جب تک وہ پانچ گھنٹے پکتی ہے ہم نے یہاں لے لیے جی پکوڑوں کے لیے چند چیزیں یہاں پہ میں پکوڑیں تھوڑے ہی فیلحال بنا رہی جو آپ نے زیادہ بنا رہے ہیں نا انہیں ساری چیزوں کو بڑھا دی جیگا یعنی کہ میں نے یہاں پالک کے پتے لے لیے لیے آلو لے لیا ہرا دھنیا لے لیا ہری مرچے لے لیے اور پیاز لے لیے ٹھیک ہے اور پیسن کا ایک کپ لے لیا تو ان ساری چیزوں کو میں نے کٹ لیا بچے کہہ رہے تھے آپ اتنے تھوڑی پکوڑے بنا رہی ہیں میں نے کہا میں دی دیر کھڑی نہیں ہو سکتی میں اپنی جو ریسپی ہے اسے فٹا فٹ جو ہے نا وائد اپ کرنا چ سیلوہ جیز میں نے تھوڑی کونٹیٹی میں ساری چیزوں کو چوپ کیا ہے تو میں نے میہا پیاز آپ کے دکھائی کس سائز کی تھی ہرا دھنیا دکھا دیا آلو دکھا دیا آلو بہت باریک کاٹنے ہیں آپ نے اس سے یہ پکوڑوں میں جلدی جو ہے نا سوفٹ ہو جاتے ہیں تو اب چلیں اس میں چیزیں ڈالتے ہیں سفیہ سیرا ڈالیں گے اس میں ہافٹی سپون ڈال دیں گے یہ دیکھیں بس جتنا میں نے یہاں تیلی پہ لیا ہے نا اس طرح کرس کر کے سفیہ سیرا اس میں چلا گیا اور ساتھ اس میں ہم نے کسوری میتھی بھی تھوڑی سی ایڈ کرنی ہے ہافٹی سپون اور اس کے ساتھ ہم تھوڑا سا اس میں ہافٹی سپون نمک ایڈ کریں گے ویسے میں نے بتایا ہے نا بیسن کو حضم کرنے میں نمک بہت اہمیت اہم کالا نمک بہت اہم کتار عطا کرتا ہے اپنا اور یہاں پہ میں نے اجوائن چھوٹکی لے لیے اس کو بھی ہاتھوں پہ جو ہے نا کرش کر کے نا پھر میں ایڈ کر دوں گے اس طرح اپنا فلیور بھی ایک چھوڑتا ہے تو دھ مک اپنے ڈیس کے مطابق لال میرچ اپنے ڈیس کے مطابق میں نے بہت زیادہ سپائسی نہیں بنائے تھے ٹھیک ہے آپ لوگ سپائسی بنانا چاہتے تو میرچ زیادہ ڈالتا ہے ہلڈی اس لیے ایڈ کی ہے کہ پکوڑوں میں کلر بہت اچھا آتا ہے نا تو یہ ایک پورا کب جو ہے نا یہاں پہ ہم یوز کریں گے تھوڑا اس سے ضرور پڑی تو بیسن تھوڑا زیادہ بھی لے دیں گے لیکن بیسن کو تھوڑا تھوڑا کر کے اس میں مکس کریں گے کیونکہ جو اس میں سبزیاں ڈیلی ہوئی ہیں نا آلو پالک ہری مرچ یہ اپنا پانی چھوڑتی ہیں تو اس وجہ سے میں تھوڑا یہاں نا اچھے سے مکس کر رہی ہوں پہلے تو دیکھتی ہوں کتنا پانی چھوڑتی ہیں ضرور پڑھنے پہ اور بیسن اس میں ایڈ کرتی جاؤں گی تو یہ دیکھیں میں نے ابھی بالکل کوئی لیکوڈ پانی یوز نہیں کیا کسی قسم کا کوئی لیکوڈ یوز نہیں کیا تو بیسن نے اچھی طرح اس میں حل ہوتا جا رہا ہے کیونکہ آل اور پالک نے خوبصورہ پانی بھی چھوڑا کیونکہ دھو کے سبزیاں یوز کی نہیں ہے ویسے بھی پانی ہوتا اس میں اور یہ دیکھیں ہم اس میں بیسن ایڈ کرتے جا رہے ہیں ابھی تک ایک کپ پیسن جو تھا آپ کے سامنے میں نے کھتنا یوز کیا تھی کہ اب میں اس میں کھٹا پانی جو سنبھال کے رکھا تھا نا اس میں بیکنگ پاورڈر ڈالنے کے بلکل ضرورت نہیں میٹھا سوڈا ڈالنے کے بلکل ضرورت نہیں ہے بس کھٹا پانی ہی کافی ہے اس کو سوفٹ بنانے میں اور اس بیٹر کو رکھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے بس بنائیں اور اس کے پکوڑے فٹا فٹ تلنے پورا ایک کپ میں نے اس میں ایڈ کر دیا تھوڑا بھی اور بھی مجھے ضرورت پڑے گی بیسن کی تو اب آپ لوگ کہہ رہے ہوں گے ایک ساتھ ڈال کے میں نے کیوں نہیں بیسن اس میں حل کر دیا جی اس کی بھی کوئی ریزن ہوتی ہے ہر چیز کو آپ ایک ساتھ ڈال کے نہیں کر سکتے تھوڑا تھوڑا ڈال کے آپ اس کو دیکھیں آپ کو کتنا ضرورت ہے آپ کا جو مٹیریل تھا اس کو بیسن کی کتنی ضرورت ہے یہ آپ نے جب مکس کرتے ہیں ہاں تھوڑا تھوڑا ڈال کے پھر دیکھتے ہیں میں نے لسن کا دو دانی پسے ہوئے تھے وہ اس میں ایڈ کر دیا لسن بہت اہم اس میں ایک انگریڈینٹ ہے جو آپ کے پکوڑوں میں بہت اچھا ٹیسٹ اور فلیول لاتا ہے یہ لازمی ڈالنا ہوتا ہے پساوا تو ابھی بھی مجھے دو چمچ جو ہوتے ہیں بیسن کی ضرورت تھی تو میں نے ابھی اس میں دو چمچ اور ڈالیں تھوڑے پکوڑے زیادہ بن جاتے ہیں پھر جو ہے نا بہت ہی پرفیکٹ بنا تھا ٹھیک ہے تو دیکھیں جی یہ ہو گیا اور ہماری کڑی بھی پانچ گھنٹے پک پک کے لو فلیم پہ کتنی زبردست پک گئی ہے اب یہ کڑی بیسن اگر کچھا رہ جائے تو کڑی آپ کو پرابلم کرے گی اگر بیسن اچھے سے کوک ہو جائے تو کڑی کبھی آپ کو پرابلم نہیں کرتی چھوٹے چھوٹے پکوڑے بناوں گی میں آئل تو انہی گرم کر لیا خوبصورہ گرم کر لینا ہے آئل کو گرم آئل میں ہمیشہ پکوڑ ڈالیں بنائیں تو کرسپی بھی بنتے ہیں اور بہت زبردست بھی بنتے ہیں تو یہاں پہ میں نے تھوڑے تھوڑے ڈال دی یہ پکوڑے ہیں اور اس بیٹر کو بالکل نہیں رکھا تھا اور جو کھٹا پانی میں نے اس میں ڈالا ہے اس نے اس پکوڑوں میں کیا ٹیسٹ لے آیا ہے کیا زبردست کرسپی ہمارے پکوڑے بنیں تو اسے گولڈن براؤن ہونے تک ہم نے پکانا ہے سٹارٹنگ میں آپ جیسے پکوڑے ڈالتے ہیں فورا نہیں چھیڑتے ہیں یہ خود ہی اوپر آ جاتے تو یہ دیکھیں کلر کتنا پیار آگیا اب ان پکوڑوں کو نکال لیں گے سیم اسی طریقے سے باقی کے بھی پکوڑے ہم تل لیں گے تو یہ دیکھیں چھوٹ چھوٹے ہی پکوڑے میں ڈال رہی ہیں کیونکہ یہ پھول جائیں گے بڑے ہو جائیں گے کیونکہ جو کھٹا پانی ڈالا ہے وہ اسے پھولنے میں مدد بھی دے گئے تو واقعی میں جو پالک اور ہرہ دھنیا آلو ڈال کے جو پکوڑے بنتے ہیں کمال کے پکوڑے بنتے ہیں ہمارے پنجاب میں ج پکوڑے ڈالتے ہیں تو یہی سارا مٹیریل جو ہوتا ہے نا ان پکوڑوں میں ڈالا جاتا ہے اور اکثر ہم لوگ نے دیکھا کہ جو باہر پکوڑے والے ہوتے ہیں وہ بھی اپنے پکوڑے میں یہی مٹیریل ڈالتے ہیں زبردست گرم گرم پکوڑے ہاں 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 کیا ٹیسٹ ہے کیا کمال کے پکوڑے بنی تھے اب تو سردیاں ہیں بنا بنا کے کھائیں جی سردیاں تو ویسے بھی بیسن جو ہے سردیاں میں سردی سے بھی بچاتا ہے بڑا پاور تو یہ دیکھیں کتنی زبردست پک پک کے میری کڑی جو ہے کتنی ڈائی بھی ہو گئے یہ کتنی زبردست پک بھی گئے یہ پانی دیکھیں کتنا ڈائی ہو ہے لو فلم پہ 5 گھنٹے میں نے پکایا کوئی مزاق نہیں ہے میری پیٹی گئی تھی آپ نے بہت تھوڑے پکوڑے بنائے یہ تو زیادتی کیا آپ نے تو وہ کھڑی ہو گئی تھی تھوڑے اور پکوڑے اپنے لیے بنانے کھانے کیلئے کیچپ کے ساتھ تو میں نے بس اپنے لیے اتنے بنائے تھے کہ پٹا پ میں وہ بچ جائے پھر بھی بہت تھگے تھی کڑی بنانے میں تھوڑا ہر ادھنیا مجھے کڑی میں بہت اچھا لگتا ہے اوپر سے جب ہم ڈالتے ہیں نا لاسپ میں اس کا فلیور مجھے بڑا پسند ہے تو میں نے پیاز اور تھوڑا سا سفیزی رہ ہوتا ہے اس کا تڑکہ بھی اس پہ لگایا یہ جو پیاز کا تڑکہ ہم کڑی پہ اینڈ میں لگاتے ہیں نا یہ کمال کر دیتا ہے کڑی کو لوک وائز مزہدار آپ کو لیک رہی ہے نا تو کھانے میں بھی بہت مزہ دارتی ضرور ٹائے کیجئے گا سردیاں آ رہی ہیں بنا بنا کے کڑی بھی کھائیں انجوائے کریں کوڑے بنا کے کھائیں تو انشاءاللہ طرح بیسن کی روٹی کی دوبارہ سے ریسپی آپ سے شیئر کروں گی ویڈیو پسند آئے لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اللہ حافظ